اسلام علیکم دوستو میں ہوں باسط علی اور آپ دیکھ رہے ہیں باسط میڈیسن کیر دوستو آج میں آپ لوگ کو بتاؤں گا تربینافائن ٹیبلٹس کے بارے میں یعنی اس کا استعمال اس کے سائیڈ ایفیکٹس اور اس کے وارننگز کیا ہے اس سب کے بارے میں میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کروں گا تو پلیز دوستو اس ویڈیو کو لاسپ تک دیکھیں تاکہ آپ بہتر طریقے سے اس میڈیسن کے بارے میں جان سکیں اس سے پہلے دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والے انفارمیٹیو ویڈیو میڈیسن سے ریلیٹڈ وقت پر مل سکیں دوستو تربینافائن ٹیبلٹس ایک انٹی فنگل میڈیسن ہے جو فنگلس کی وجہ سے ہونے والے انفیکشن سے لڑتی ہے تربینافائن فنگلس کی وجہ سے ہونے والے انفیکشن کا علاج کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو ناخنوں یا پیر کے ناخن کو متاثر کرتی ہے یہ ان فنگلس انفیکشن کے لیے استعمال کی جاتی ہے یا اس مسئلہ سے نجات کے لیے یہ ڈاکٹر پرسکرائب کرتے ہیں جن بچوں کی عمر کم از کم چار سالوں ہو ان میں کوپری کے بالوں والے پتیوں جیسی فنگل انفیکشن ہوتا ہے اس کے لیے بھی ڈاکٹر یا میڈیسن پسکرائب کرتے ہیں دوستو یہ تو تیس کے مختصر سی یوزز جو میں نے آپ کو بتا دیا لیکن اگر اس کے سائی ڈیفکٹس کی بات کی جائے تو عام طور پر جو لوگوں میں سائی ڈیفکٹس پائے گئے ہیں وہ سردرد ہے اس کے علاوہ دوسرے سائی ڈیفکٹس جو ہیں اس میں اسحال اور جل پر ریشز یعنی سکن ریشز اس کے علاوہ جو کومن سائی ڈیفکٹس ہے یعنی کومن مطلب کہ جو آپ کو ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں یا جو کم لوگوں میں پائے گئے ہیں یہ وہ سائی ڈیفکٹس تھے اب دوستو اگر اس کے لس کومن سائی ڈیفکٹس کی بات کریں یعنی اگر یعنی جن لوگوں میں اس کے سائی ڈیفکٹس بہت ہی کم پائے گئے ہیں اس میڈیسن کے استعمال کرنے کے بعد تو ان سائی ڈیفکٹس میں جسم میں درد رہتا ہے سردی لگ رہی ہے کانسی اسحال سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے کان میں عجیب سی آواز محسوس ہو سکتی ہے تکلیف یا بیماری کا عموم احساس ہو سکتا ہے سردرد آپ کو ہو سکتی ہے جوڑوں کا درد ہو سکتی ہے بھوک میں کمی واقع ہو سکتی ہے اور آپ کے آواز کا نقصان یعنی آپ کی آواز کی جو ساؤن ہوتی ہے وہ تبدیل سی ہو سکتی ہے بھوک میں کمی ہو سکتی ہے ناک میں بیڑ ہو سکتی ہے مت لیانے ہو سکتی ہے آپ کو دست لگ سکتے ہیں اور بہتی ہوئے ناک یعنی ناک سے جو ان سے نزلہ آ سکتا ہے جسم کام پچھ سکتا ہے اس کے علاوہ جلد پر خارش ہو سکتی ہے آپ کو چینکے آ سکتی ہے گلے کی سوزش آپ کو ہو سکتی ہے اس کے علاوہ پسینہ آ سکتا ہے آپ کو نیند کے ساتھ پریشانی ہو سکتی ہے غیر معمولی تکاوٹ یا کمزوری ہو سکتی ہے اوپری پیٹ یا پیٹ میں درد ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو الٹی ہو سکتی ہے یہ ایک لمبہ لسٹ ہے جو کہ بہت کم لوگ میں پائے گئے ہیں یعنی لسٹ کامن سائیڈ ایفٹس سے کہا جاتا ہے دوستو اگر وارنگ کی بات کی جائے تو جو لوگ لیور ڈیسیز سے گزرتے ہیں یعنی جن لوگ کو جگر کی کوئی بیماری ہے یا کیوڈنی پرابلم ہے تو وہ اس میڈیسن کو استعمال کرنے سے پیدے ڈاکٹر سے ضرور مشولہ کریں اور ویسے بھی دوستو کوئی بھی میڈیسن ڈاکٹر کے پرمیشن کے بغیر کبھی بھی استعمال نہ کرے دوستو ہمارا کام صرف آپ لوگ کو میڈیسن کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ میڈیسن کے یہ یوزز ہے اور یہ سائیڈ ایفٹس ہے باقی آپ لوگ ڈاکٹر کے پرمیشن کے بغیر کوئی بھی میڈیسن استعمال نہ کرے دوستو یہ تو تہہہ اس کے وارنس کے بعد میں انہیں کی اگر اس کی پریگننٹ وومن یعنی حاملہ خواتین اور بچوں کو دودھ پلانے والی کی بات کی جائے تو وہ بھی ڈاکٹر کے پرمیشن کے بغیر کبھی بھی استعمال نہ کرے اگر یہ ویڈیو دوستو آپ کو پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور دے بہت شکریہ